بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ابو لحب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچاہ ہونے کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ باقی سب مخالفین اس کے مقابلے میں حیچ نظر آتے تھے یہی نہیں ابو لحب کی بیوی بھی اپنی بدبختی اور شقاوت قلبی میں تمام حدیں پھلانگ جاتی تھی آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہما ابو لحب کے دو بیٹوں اتبا اور اتعبا سے منصوب تھی بعض روایات کے مطابق نکاح بھی ہو چکے تھی مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لحب اور اس کا پورا گرانہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بن گیا ابو لحب نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیتے انہوں نے نہ صرف یہ کی طلاق دی بلکہ اتعبہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید قستاخی بھی کی یہ واقعہ تفاصیح تاریخ اور حدیث میں تفصیلاً مذکور ہے ابو لحب اور اس کی بیوی ام جمیل پاولے کتے کی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے سورہ لحب میں دونوں میہ بیوی کی تباہی و بربادی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فیصلہ فرمایا ہے ان پر قیامت کے دن تک لانت بیجی جاتی رہے گی اس واقعہ کی تفصیلات تو بہت ہی مگر ہم مختصر طور پر چند باتیں اپنے سامعین و ناظرین کی نظر کرنا چاہیں گے حضرت اسلا بن جاوی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ لحب نازل ہوئی تو ابو لحب کی بیوی ام جمیل صیف پاہ ہوئی وہ نہایت تھی غصے کی حالت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور وہ گاتی ہوئی آ رہی تھی مزممن ابینا ودینہ قلینا وعمرہ عصینا نقل کفر کفر نباشد وہ بدبخت ملعونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو یعنی برائی کر رہی تھی مزممن ابینا مزمم کہتے ہیں یعنی جس شخص کی برائی مزمت کی جاتی ہے نعوذ باللہ دیا ہم نے اس کا انگار کر دیا ودینہ قلینا نعوذ باللہ ہم اس کے دین کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں وعمرہ عصینا ہم اس کے حکم کو ٹھکراتے ہیں العیاض باللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت ملعونہ ام جمیر کو آتے ہوئے دیکھا وہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت ملعونہ آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ پر ہاتھ اٹھائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستافی کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی سورہ بنی اسرائیل بارہ نمبر پندرہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم آپ کے اور منکرین آخرت کے درمیان واضح پردہ حائل کر دیتے ہیں ام جمیر پڑھتی ہوئی آئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوشنے لگی تمہارا ساتھی کہاں ہے اس نے میری برائی کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجستہ جواب دیا کعبہ کے رب کی قسم میرے ساتھی نے تیری بالکل کوئی برائی نہیں کی ہے یہ سنکت وہ واپس لوٹی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دکھائی ہی نہ دیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام جمیل کی کوئی برائی نہیں کی تھی بلکہ رب گعبہ نے سور لہب نازل فرما کر خود اس کی برائی کی